مہنگائی وہ حقیقی صورتحال کی نشاندہی کرتے ہیں یا صرف آداد و شمار کا گورک دھندہ ہوتے ہیں اس پر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو اس ہفتے کے آداد و شمار کی تفصیلات بتاتے ہیں ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کے آداد و شمار جاری کر دی ہیں جس کے مطابق مہنگائی میں 0.01 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ادارہ شماریات کی ریپورٹ کے مطابق غزشتہ ہفتے مہنگائی کی سالانہ شرح 14.36 فیصد رہی بندرہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ چودہ کی نرخوں میں کمی دیکھی گئی غزشتہ ہفتے 22 اشیاء ضروریہ کی قیمتیں مستحکم رہی گندم کا آٹا، دال ماش، انڈے، آلو، دال مسور اور مونگ مہنگی ہوئی ادارہ شماریات کے مطابق پیاز، الپی جی گیز بھی مہنگی ہونے والی اشیاء میں شامل ہیں اس کے علاوہ غزشتہ ہفتے ٹیماٹر، چکن، دالچنہ، لہسن، بیف، مٹن، دودھ اور دہیب مہنگا ہوا سالانہ بنیاد پر پیاز 88 فیصد، دالچنہ 56 فیصد، خشک دودھ 26 فیصد مہنگا ہوا جبکہ اس دوران بیف 25 فیصد، چکن 20 فیصد اور لہسن کی قیمت میں 19.50 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا غزشتہ سال کے نسبت گندم کا 38.54 فیصد، سرکھ مرچ 20 فیصد، چاول 10 فیصد، گڑ 9 فیصد، ڈیزل 15.64 فیصد جبکہ پیٹرول 15 فیصد سستہ ہوا ہے دوستو وزیراعظم پاکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک میں مہنگائی کی شرح میں نمائیہ کمی ہوئی ہے اس موقع پر انہوں نے اپنا روایتی موقف پیش کیا کہ ہم نے دن رات ایک کر کے حالات بدلے ہیں اور یہ کہ اپنی سیاست کی قربانی دیکھ کر ریاست بچائی ہے بقول ان کے مہنگائی جو 37 فیصد کی حد کو چھو چکی تھی اس کو سنگل ڈیجٹ پر لے آئے ہیں اگر زمینی حقائق کی بات کریں تو اشیاء ضروریہ، خدمات اور دیگر اشیاء بشمول تیل، بجلی اور گیس تمام کے نرخ بدرجہ اتم اسی مقام پر فائز ہیں جہاں غزشتامہ تھی اور عوان کے مسائب کم ہونے کے بجائے بڑھ رہے ہیں حکومت اندرونی بیرونی اداروں کی ریپورٹوں کی بجائے عام آدمی کی مشکلات سے مہنگائی کا اندازہ لگائے جو اس وقت عملن خودکشی کرنے پر مجبور ہے آج تک ہم یہی دیکھتے آئے ہیں کہ وطن عزیز میں حکومت کے مطابق بجٹ ہی صرف آداد و شمار کا گورک دندہ ہوا کرتا تھا جس کے ہم اب آدھی ہو چکے ہیں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ موجودہ حکومت نے مہنگائی کے اشاریوں میں کمی کے حوالے سے بھی آداد و شمار کا کھیل کھیل نہ شروع کر دیا ہے پدا نہیں کون کہتا ہے کہ مہنگائی 37 فیصد ہے جبکہ اگر آپ مارکٹ میں اشیاء کے نرخ معلوم کریں تو مہنگائی 100 فیصد سے بھی زیادہ ہے بلکہ کچھ صورتوں میں اس سے بھی کہیں زیادہ ہے بازار جائے تو نرخ کہیں زیادہ اور جب حکومتی آداد و شمار دیکھیں تو مہنگائی اس سے کہیں کم اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت کا مہنگائی کے آداد و شمار کو شمار کرنے کا کوئی مختلف ہی کلیا ہے غریب آدمی کے حساب سے مہنگائی کی شرعہ کو پرکھنا ہے تو پھر صرف ان اشیاء کی قیمتوں کا ہی موازنہ کیا جا سکتا ہے جو صرف روزمرہ کے استعمال کی ہیں ان میں لگجری اشیاء کے نرخ کا کچھ لینا دینا نہیں بیچارہ غریب جو اپنی دو وقت کی پیاز چٹنی روٹی پوری کرنے سے کاثر ہے وہ ان آسائشات کا کیسے متحمل ہو سکتا ہے دوستو لوگوں کی گھرولو بجٹ کا سارا تخمینہ فیل ہوتا جا رہا ہے مہنگائی اور بیروزگاری نے عوام کا سکچین غارت کیا ہوا ہے ہر اگلے روز اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں آٹا، دال، چاول، گھی، تیل، گوشت، سبزی غرض روزمرہ استعمال کی کوئی چیز بھی اب عوام کی دسترست میں نہیں ہے غریب طبقہ تو اس سے پریشان ہے ہی متوسط طبقہ بھی بری طرح متاثر ہے اور حد تو یہ ہے کہ وہ کھاتے پیتے گرانوں میں بھی مہنگائی کی بازگشت سنائی دے رہی ہے ایک لوور میڈل کلاس بھی مورز وجود میں آگئی ہے عرباب اقتدار یہ تو کہتے ہیں کہ مہنگائی پوری دنیا میں ہے لیکن یہ نہیں کہتے کہ دنیا کی اکثر حکومتیں مہنگائی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے لوگوں کو ریلیف فراہم کرتی ہیں یہاں عوام کو براہ راست ریلیف یا امداد دینے کی بجائے سرکاری اور نیجی اداروں اور کارٹیلز کو سوسیڈی دی جاتی ہے اس کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا جبکہ کربو روپے کرپشن اور لوٹ مار کی نظر ہو جاتے ہیں عوام تو مہنگائی میں کمی کے دعووں کو تب ہی تسلیم کریں گے جب بنیادی اشیاء ضروریہ کے نرخوں میں کمی واقع ہوگی مہنگائی اور حکومتی پالیسیوں کے مرہون منت عوام کی جو درگت بنی ہے وہ لمحے فکریہ ہونی چاہیے معاشی ریٹنگ اور مہنگائی میں کمی کے عداد و شمار بے شک درست ہو سکتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ مہنگائی اب بھی اپنے پورے اروج پر ہے ہر شئے عام آدمی کی دسترس سے باہر ہے بدترین مہنگائی بے رحم پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور عام آدمی کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول وبال جان بنا ہوا ہے اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کا ایک آن پریس کریں اس کے علاوہ اہلیانے کراچی کے لیے روزنا متشکر ہر سٹال پر موجود ہے